بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جز اللہ عنہ سیدنا محمد ماہو و اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ خیالی سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے ذرا مختصر ویڈیو ہے اس کا تھامنل اور ٹائٹل یہ ہے کہ جب دجال نکلے گا اس کا ظہور ہوگا یا خروج ہوگا تو شروع شروع میں اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے اور وہ کون سے لوگ ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کروں گا تو حدیث پاک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میری ناظرین گزارشی اگر آپ نے میرے چینل تاری بابر حدیر ڈاٹ ون کو ابھی تک سب سے قراب نہیں گیا تو سب سے قراب لازمی کر دے اور گھنٹی کے نشان کو لازمان دوبارے آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھ دیں حدیث پاک میں کیا درجہ ہے یہ صحیح مسلم کتاب ہے اور اس کی حدیث کا نمبر ہے بائیس سو چیہ سٹ اور جل نمبر چار ہے اس کی حضرت اسحاق ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے یعنی کہ جو اسفہان علاقہ ہے یہ میرا خیال ہے غالباً ایران کا جو لگتا ہے اس کی طرف یہ علاقہ ہے وہاں کے ستر ہزار جو یہودی ہوں گے سب سے پہلے وہ دجال کے پیروکار ہوں گے اس کے ساتھ شامل ہوں گے ان کے جسموں کے اوپر سبت رنگ کی چادریں ہوں گی یعنی سبت رنگ کے جو بینما چادریں ان کے اوپر ہوں گی جو ستر ہزار اسفہان سے یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے اور اس کے ساتھ وہ چلیں گے شروع میں تو اسرائیل کے اندر جو یہودی ہیں اس کے سب تا لباس جو ہے ریشم کا لباس وہ بہت بنا رہے ہیں ان کی جو مذہبی پیشوائے ہیں انہوں نے پہننا ہے جب دجال نے آنا ہے وہ نے پوری تیاری کر رہے اس کی اور ان کی تیاری ہے تو حدیث پاک میں جو ہے کہ ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے اور اسفہان سے وہ برامت ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگی ہوگی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اللہ رب العالم نے آپ کے ایمان میں بھی اضافہ فرمائے اور ایمان کو مضبوط فرمائے اور دجال کے فطنے سے تمام امد مسلمہ کے حفاظت فرمائے میری بھی اور آپ کی بھی اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی مناصر ہو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور مجھے کمیٹ لازمی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ